صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے ایک بار پھر خود کو امرانڈو ثابت کرتے ہوئے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ کی ادھم فراہمی کا رونا رونا شروع کر دیا ہے صدر علوی نے تحریک انصاف سے وابستگان کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدلنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نگران وزیر آزم انوارولک کاکڑ کو خط لکھ دیا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے نگران وزیر آزم انوارولک کاکڑ پر زور دیا کہ وہ بنیادی حقوق اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خطشات پر غور کریں صدر علوی نے یہ خط میں لکھا کہ نگران حکومت کا غیر جانب دارانہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے آئندہ انتخابات میں تمام ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی نگران حکومت کی پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اتمنان ہیں پختہ یقین ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں سلینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے آزادانہ منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر مملکت وزیر آزم اور تمام اداروں سمیت شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں صدر نے لکھا کہ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں تبدیل کیے جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار گرفتاریاں معاملے کو مزید احساس بناتی ہیں آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے صدر عارف علوی نے نشان دہی کی کہ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق دیتا ہے نگران وزیر آزم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناتے ان معاملات پر غور کریں صدر نے تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل عمر ایوک کی جانب سے صدر کو لکھا گیا خط بھی وزیر آزم کو ارسال کیا ہے صدر علوی کی جانب سے صرف تحریک انصاف کے خدشات پر نگران وزیر آزم کو لکھے گئے خط بارے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوا کوئی دوسری پارٹی صدر عارف علوی کو اپنے ساتھ نائنصافی کی شکایت کرتی تو شاید وہ آواز نہ اٹھاتے صدر علوی نے صرف تحریک انصاف کے خدشات پر نگران وزیر آزم کو خط لکھ کر پیغام دیا ہے کہ اگرچہ وہ ملک کے سب سے بڑے آئینی منصب پر فائز ہیں لیکن وہ اب بھی خود کو پی ٹی آئی کا ایک کارکون سمجھتے ہیں صدر علوی نے نگران وزیر آزم کو خط بھی بطور صدر مملکت نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کارکون کے طور پر لکھا ہے جس میں تحریک انصاف کی شکایت کی ترجمہ نہیں کی ہے سینئر صحافی شازیب خانزادہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لینے کا دعویٰ تو کر رہی ہے مگر ساتھ ہی یہ شکایت بھی کر رہی ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی اس پر غیر اعلانیہ پابندی ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں اور اسے سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اب صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیر آزم انوارولک کاکر کو خط لکھ دیا ہے شازیب خانزادہ کا مزید کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام لگا رہی ہے مگر ساتھ ہی اپنی کامیابی کے دعوے بھی کر رہی ہے تاہم صدر نے خط میں تحریک انصاف کے خدشات کی بات تو کی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی شکایت بارے آواز بلند نہیں کی دوسری طرف صدر مملکت کے خط بارے مرکزی رہنما تحریک انصاف حامد خان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کا خط ان کی بیبسی کا مظہر ہے کیونکہ خط میں صدر کی طرف سے درخواست کی گئی ہے ان کو واضح آرڈر دینا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت آئینی اختیار صدر کے پاس ہے پی ٹی آئی رہنما حامد خان نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہمیں تو پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی تحریک انصاف کی لیڈرشپ جیل میں ہیں یا انڈرگراؤنڈ ہونے پر مجبور ہے جب صدر کو نگران وزیر آزم کو خط لکھنا پڑ جائے تو یہ ان کی بیبسی کا مظہر ہے صدر مملکت کی طرف سے درخواست کی گئی حالانکہ انہیں واضح طور پر حکم دینا چاہیے تھا اس وقت کسی بھی آئینی عوضے دار کے پاس کوئی اختیار ہے تو صرف صدر کے پاس ہے اس وقت صرف صدر مملکت ہی آئین کے تحت اپنی عوضے پر ہیں حامد خان کا کہنا تھا کہ نگران وزیر آزم نوے دن پورے کر چکے ہیں بطور نگران وزیر آزم ان کی مدت ختم ہونے کو ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی نگران حکومتیں عرصے دراز سے غیر آئینی ہو چکی ہیں نگران وفا کی کابینہ اور سن بلوچستان کی کابینہ بھی نوے دن پورے ہونے پر غیر آئینی ہو چکی ہے صدر مملکت کو سیاسی لیڈرز اور کارپنوں کو آزاد کرنے اور لیول پلینگ فیل دینے کا واضح حکم دینا چاہیے حامد خان نے کہا کہ صدر مملکت واضح طور پر بے بس نظر آ رہے ہیں صدر کی بے بسی کا عالم ہے کہ ایسے نگران وزیر آزم سے درخواست کر رہے ہیں جس کی اپنی حیثیت ختم ہونے کے قریب ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا